دیر بالا میں برباری سے بند سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے باری مشینری کا استعمال شروع کر دیا گیا دیر اور چترال کو ملانے والی لواری ٹنل کمرات بنشاہی اشیری سمیت دیگر سیاحتی مقامات کے سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے ڈپٹی کمیشنر دیر خالد اقبال خٹک نے سیاہوں کو سنو چینج استعمال کرنے سمیت احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کر دی جیسے ہم کڑے ہیں لواری ٹنل پہ جیسے آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے ٹنل میرا یہ پیغام ٹورسٹ کیلئے ہے جو دیر آنا چاہتے ہیں یا کمرات آنا چاہتے ہیں یا دیر کی جو سنو فال کی بیوٹی ہے وہ انجائے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ راستے یہاں پہ مکمل طور پل کلے ہیں ہم نے سنو کلیرنس کا پلین جو بنائے ہوا تھا اس فولی فانکشنل ہے مشینری موبیلائز ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ لواری ٹنل تک راستہ بلکل کلیر تھا ہے سچ کوئی مسئلہ نہیں تھا نظم نص کے حوالے سے ٹریفک کے نظم نص کے حوالے سے جو مسائل تھوڑے بہتے ہیں انس کے لیے ہم نے ایکسٹر پولیس ریکوزیشن کر لی ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیربالہ کے سیاہتی مقامات میں سیاہوں کے آمد کا سلسلہ جاری ہے سیاہ برفیلی موسم میں خوب موج مستیہ کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں دیربالہ میں برباری کے بعد ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہے برباری سے لطف اٹانے کیلئے ملک بر سے سیاہوں نے دیربالہ کا رخ کر لیا ہے جمیل روغانی سواتنیوز ڈاٹ کام لواری ٹنل اپردیر